لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں اپنے والد گرامی ابو قحافہ جن کا اصل نام عثمان تھا ان کی کنیت ابو قحافہ تھی ان کے بڑے فرماوردار تھے جب آپ نے بارہ ہجری ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے پھر اپنے گھر آئے آپ کے والد بزرگوار ابو قحافہ دروازے کے پاس بیٹھے تھے ان کے ارد گرد چند نوجوان بھی تھے ان سے کہا گیا آپ کا بیٹا آیا ہے وہ فوراں ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے سیدنا ابو بکر نے یہ منظر دیکھا تو فوراں اپنی اونٹنی سے اترے اسے بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تاکہ والد محترم کی عزت و تقریم اور اطاعت و فرما برداری کا ارمان جلد از جلد پورا کر سکیں پھر لوگ آ کر انہیں سلام کرنے لگے سیدنا ابو قحافہ کہنے لگے عطیق بیٹا یہ سردار لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیدنا ابو بکر نے عرض کیا اے باجان اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نیکی کرنے اور برائے سے بجاؤ کی کوئی صورت نہیں مجھے ایک بھاری ذمہ داری سو بھی گئی ہے اسے نبھانے کی مجھ میں طاقت نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی میرا حامی و ناصر ہو جائے اس کو صفت الصفوہ میں ابن جوزی نے روایت کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 258 موسیقی